مدینہ کی پاون نگری میں پدھار چکے تھے وہ اپنے ساتھ ایک دسترخان میں ڈھیسر خجوریں روتب خجوریں لے کر آئے اور اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اللہ کے سندیشتہ نے پوچھا ہے سلمان یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ پر اور آپ کے سنگت میں رہنے والے صحابہ کے لیے دان ہے صدقہ ہے تو اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اٹھا لو کیونکہ ہم دان کی ہوئی چیز ہم صدقہ نہیں کھاتے تو سلمان فارسی نے اسے اٹھا لیا اور پھر اگلے دن وہ اسی پرکار اپنے ساتھ کچھ روتب خجوریں لے کر آئے اور اس کو اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ دیا اللہ کے سندیشتہ نے پرشن کیا سلمان یہ کیا ہے انہوں نے کہا آپ کے لیے اپہار ہے تو اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ اور اسے کھاؤ اور اس کے بعد میں سلمان فارسی نے اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبی ہونے کا ٹھپا سندیشتہ ہونے کا ٹھپا جو لکچھڑ تھا جو چن تھا اللہ کی اور سے اس چن کو دیکھا اور پھر ایمان لے آئے اسلام میں پرویش کر گئے اور ان کا مالک ایک یہودی وقتی تھا اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا درہم دے کر کے اس یہودی وقتی سے ان کو خرید لیا اور اس یہودی نے یہ بھی شرط لگائی کہ ان کو خجور کا ایک باغ لگانا پڑے گا اور اس میں سلمان کام کریں گے جب تک کہ اس کے خجوروں میں پھل نہ آ جائے جب خجور پھل دینے لگیں گے اس کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے اور یہودی پھر مالک نہیں رہے گا یہ ایک آزاد انسان ہوں گے تو اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں جا کر کے سارے خجوروں کو اپنے شب ہاتھوں سے لگایا ہاں ایک خجور کا پیڑ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا اسی سال سارے خجوروں میں پھل آ گئے لیکن ایک خجور کے پیڑ میں پھل نہیں آیا تو اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے اس خجور کے پیڑ میں پھل کیوں نہیں آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیڑ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا تھا تو اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کو اکھاڑا اور اکھاڑنے کے بعد پھر اسے اپنے ہاتھوں سے لگایا تو اسی سال وہ پیڑ بھی پھل لے آیا اس حدیث کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس کا علیک اپنی کتاب الشمائل میں کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن بتلایا ہے حدیث صد ہے واللہ اعلم والحمدللہ رب العالمين